موسیقی 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 نہیں آرہا تھا کہ آخر حکومت اکریمیا کیوں اس معایدے پر آمدہ ہوئی اور کیوں چیف سیکریٹری نے خود اس سے بات کر کے سے تفصیل بتائی ہے وہ چندہ میں بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیکھ رہے تین بٹن پریس کر دیئے یس چیف دوسری طرف سے اس فون سیکریٹری کی ماتبانہ آواز سنائی چیف سیکریٹری آفس میں ایک صاحب ہیں وارن وہ وہاں سپرینٹینڈنٹ ہیں براؤن نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور براؤن نے ریسیور رکھ دیا وارن اس کا خاصہ گہرہ دوس تھا اور براؤن کو معلوم تھا کہ حکومتوں کے درمیان ہونے والے معایدوں کے سلسلے میں تمام کاروائی وارن ہی سرمیم دیتا ہے اس لئے اسے یقین تھا کہ پاکشیز کے ساتھ ہونے والے معایدے کے سلسلے میں وارن کو پوری طرح آگاہ ہی ہوگی تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی پر جھوٹھی تو براؤن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس براؤن نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا وارن سے بات کریں جو اسی طرح سے مہتبانہ آواز سنائی تھی ہیلو وارن میں براؤن بول رہا ہوں براؤن نے کہا آپ نے فون کیا ہے کوئی خاص بات آج پہلی بار آپ نے فون آیا ہے وارن کے لہجے میں حیرت ممائی تھی ابھی تمہارے چیف کا فون آیا تھا پاکیشیا کے ساتھ ایک اہم معاملہ تھا جس کے سلسلے میں ہمیں خطرہ تھا کہ وہ ہماری ایک اہم لیبارٹی پر حملہ کریں گے چنانچہ ہم نے اس کے مقابلے کے مکملے تضامات کر لیے تھے لیکن اب چیف سیکریٹی صاحب نے فون کر کے بتایا ہے کہ اکریمیا اور پاکیشیا کے درمائے باقیادہ مہدہ ہو رہا ہے اس لیے اب اس معاملے کو ختم کر دیا جائے ہمیں ہر معاملے کا علم ہوتا ہے تم بتاؤ کیا ہوا ہے اس نے ممائدے پر براؤن نے اسے پاسے مندہ بتاتے ہوئے کہا تو اب آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں وارن نے کہا صرف اتنا کہ یہ معایدہ کیوں ہوا ہے کس نے اس کا آخاز کیا ہے براؤن نے کہا چیف سیکریٹی صاحب پاکیشیا سیکریٹ سرویس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ سرویس جہاں جاتی ہے ہر چیز تباہ کر دیتی ہے اور آج تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکا چنانچہ اب جب انہیں اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس ایکڈیمیا کی اہم میزائل لیبورٹی پر گریٹ کرنے والی ہے تو انہوں نے پاکیشیا کے سیکریٹری سہارجہ سے فون پر رابطہ کیا اور پھر یہ بتا ہے پاکیشیا پانچ سال بعد ملٹی ٹارگٹ میزائل پاکیشیا کو دے گا اب پاکیشیا اس میزائل کے سلیمیں کوئی کروائی نہ کرے چنانچہ یہ معاہدہ طے پہ آ گیا اب اس کی تکمیل باقی ہے وہ بھی ہو جائے گی بورن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ اکریمیا پاکیشیا کے سامنے جھو گیا ہے صرف پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے خوف سے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا براؤن نے بڑھ بڑھاتے ہوئے انداز میں کہا اصل بات تو میں نے تمہیں ابھی بتائی نہیں بورن نے ہستے ہوئے لہجے میں کہا وہ کیا براؤن نے چھوک کر گیا مہاہدے کے مطابق جب میزائل پر لیبورٹری میں کام اکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد فیکٹری میں کام ہوگا اور وہاں سے میزائل تیار ہو کر فوج کے حوالے کی جائیں گے اس کے پانچ سال بعد یہ میزائل ٹکنولوجی پاکیشیا کو دی جائے گی اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بدا ہے پانچ سال اصل میں کتنا عرصہ بنتا ہے اور تب تک یہ ٹکنولوجی پھرانی ہو چکے ہوگی اور یقینا ہمارے سہنزار میزائل ٹکنولوجی میں بہت آگے بڑھ چکے ہوں گے بورن نے کہا تو پاکیشیا کے لوگ اتنے اعمق ہیں کہ وہ اصل پاس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے براون نے کہا وہ بے حد ذہین اور ہوشیار ہیں لیکن دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہیں پاکیشیا کے سیکرنٹری خارجہ پاکیشیا سیکرنٹ سرویس کے انتظام انچارڈ بھی ہے اور ہماری چیف سیکرنٹری صاحب کے لاتی دوست ہیں اس لئے وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ پانچ سال کی محلت لی گئی ہے اور تم چانتے ہو کہ معایدہ الفاظ ہے گھرک زندہ ہوتا ہے اس میں ایسے الفاظ استعمال کی جائیں گے جو بظاہر پانچ سال کو ہی ظاہر کریں گے لیکن جب ان الفاظ کے دوسرے معینے سامنے لائے جائیں گے تو یہ پانچ سال بیس سال بن جائیں گے اس طرح چیف نے اس اہم مزاج کے سر پر منلاتا ہوا خطرہ دور کر دیا ہے وارن نے کہا ٹیک ہے اب میں سمجھ گیا ہوں تم روس کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا اوکے ٹینکس وراؤن نے کہا اور کریٹل اپا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس وولف پول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے وولف کی آواز سنائی تھی وراؤن بول رہا ہوں وولف میں نے اس لئے تمہیں کال کی ہے کہ اب پاکیشیا سیکرٹ سرویس اس لیبارٹری پر حملہ نہیں کرے گی حکومت اکریمیا اور حکومت پاکیشیا کے درمیان بگاہدہ سرکاری صدا پر معاہدہ طے پا گیا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب نے اس بارے میں مجھے فون کر کے بتایا ہے دوبتہ میں نے ان سے اجازت فی لی ہے کہ ہم چیکنگ بدفتور جاری رکھیں گے اس لئے اب تمہیں صرف چیکنگ کرنی ہے براؤن نے کہا ٹھیک ہے میں نے تو مکمل اتظامات کیے تھے اب صرف چیکنگ کرنے کے ایک اکاماتیں دیتا ہوں وہ اپنے جواب دیتے ہوئے کہا یہ ضروری ہے کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب اپنے اکامات پر فوری اور مکمل عمل کرانا پسند کرتے ہیں براؤن نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اب یہ مامرہ تو ختم ہوا اسی فائل بند کر دینی چاہیے براؤن نے ریسیور رکھ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تو اسی لئے میں ایک بار پھر فونگیگنٹی وجود ہی براؤن نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر ریسیور اٹھایا یس براؤن نے مخصوص تیجنے میں کہا پاکشیا سے علی عمران کی کول ہے دناب وہ آپ سے بات کرنے پر مستے رہے ہیں فون سیکرٹری نے کہا کراؤ بات براؤن نے چونکر کہا علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی اکسین مضابان ہے خود بول رہا ہوں چنلنم ہو کے بعد ایک خوشگوار سی ہوا سنائی دی براؤن بول رہا ہوں چیف آف بلیک ایجنسی براؤن نے کہا ابھی تک روشنی نہیں ملی تھی تمہیں جو بلیک ہو رہو تو دس بارہ محبتیاں بچوا دوں ران کے مسکراتی ہوئی یہ آواز سنائی دی تم کہنا کیا جاتے ہو وہ بات کرو میرے پاس آیا کرنے کے لئے وقت نہیں ہے براؤن نے قطرے غسیلے لیتے میں کہا میں نے بھی اس لئے تمہیں فرم کیا ہے کہ براؤن کے ایکریمیا کے چیف سیکرٹری اور ہمارے سیکرٹری خواجہ نے مل کر ہم دونوں کا مصروف وقت اب فراغت میں بدل دیا ہے اب ہمیں مشن سے روک دیا گیا ہے اس لئے اتمنیان رکھو اس کروس لیبارٹی پر اب کو یہ حملہ نہیں کیا جائے گا عمران نے کہا مجھے اطلاع مل چکی ہے اور کچھ براؤن نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اب میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ناراک اور ہیلی فیکسی سیاہت کے لئے آنا چاہتا ہوں میں نے اس لئے فون کیا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہماری دعوت کر سکتے ہو لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی اور مقصد کے لئے آ رہے ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تم اب سیکرٹ سرویس سمیت اس بہاں نہیں آنا چاہتے ہو پھر انہیں ہوت سباتے ہوئے کہا سیکرٹ سرویس کے پاس تمہاری طرح بہت کام ہوتا ہے وہ محض شہر و تفریق کے قائل نہیں ہیں تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ میں براہ راست سیکرٹ سرویس سے متعلق نہیں ہوں مجھے تو مشن کے لئے ہائر کیا جاتا ہے اور بس اب جبکہ مشن ختم ہو گیا ہے تو مجھے ہائر کی جانے کی بھی انہیں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لئے میں ساتھ آنے والی میری ذاتی دوست اور ذاتی ساتھی ہیں اوکے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے تاکہ تم پریشان نہ ہو گوڈ بائی عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو براہن نے ایک تیمیل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا ان کی بقاعدہ نکرانی کرنی پڑے گی قراؤن نے ریسیور رکھ کے برباتے ہوئے کہا اور ایک باپکڑ سامنے پڑھی ہوئی تاہل پر جگ گیا آؤ میں تمہارا میک اپ کر دوں نئے کاغذات کے مطابق ایکر نے روزی روزکل سے ہم مخاتب ہو کر کہا جو اپنے کلپ کے ایک کمرے پہ بیٹھی کافی پینے میں مصروف تھی ایکر ابھی آیا تھا دونوں نے دو گھنٹے بعد ایک جیٹ تیارے کے ذریعے ایک ریمیہ روانہ ہونا تھا ٹائگر نے اپنے اور روزی روزکل دونوں کے لئے نئے کاغذات تریار کرا لیے تھے ان کاغذات کی روز سے دونوں کا تعلق آفر اسلام سے تھا اور دونوں ایک بزنس کو آپوریشن میں ڈائریکٹر تھے ٹائگر کا نیا نام گوپال تھا جبکہ روزی روزکل کا نیا نام بس روزی ہی تھا کیونکہ روزی کا اپنا نام بے حد پسند تھا اس لئے وہ اسے تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوئی تھی البتہ اس نے ٹائگر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ روزکل کا لوگ استعمال نہ کرے گی تم اپنا میک اپ کرلو میں خود کرلوں گی روزی روزکل نیمو بناتے ہوئے کہا بوس نے کہا ہے کہ میں ہی تمہارا میک اپ کروں تو میں ہی کروں گا سنا تم نے آؤ ادھر بیٹھو کرسی پر ٹائگر نے تیز لیتے میں کہا کہ تمہارا استاد اور تم دونوں کسی وقت میرے ہتھوں مارے جاؤ گے تمہارا استاد خوب پر مجھ پر خواہ مخاد دھونس دماتا رہتا ہے اور میں صرف اس لئے لیاز کر جاتی ہوں کہ وہ تمہارا استاد ہے روزی روزکل نے تیز اور غسلے لہتے میں کہا اور میں ٹائگر نے اسے منانا کیلئے اپنے دل پر پتہ رکھتے ہو گی تم احمق ہو اور کیا کر سکتے ہو روزی روزکل نے فورا نہیں جواب دیا اور پھر ٹائگر کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر وہ بیگتے آ کھل کھلا کر ہنس پڑی تم اس لئے احمق ہو کہ تمہیں خوش چامت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تم اپنی بات کرو کہ تم میرے چہرے کو اپنی بہار میں ہاتھ لگانا چاہتے ہو کہا مخواہ استاد کو دینیل میں ڈال رہے ہو روزی روزکل نے ہموں بناتے ہوئے کہا مجھے شوق نہیں ہے تمہارے چہرے کو ہاتھ لگانے کا چلے تم خود اپنا میک اپ کرو اب تم کہو گی بھی تو میں نہیں کروں گا تمہارا میک اپ اور جلدی کر ہمیں سیٹیں بکھیں ٹائگر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر بیٹ گیا جیسے اب اس کرسی سے نہ اٹھنے کا اس نے حیرت کر لیا ہو بچوں کی طرح نراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے روزی روزکل نے اٹھتے ہوئے کہا اور تمہیں نانی دادی بن کر نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائگر نے جھٹکے دار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے استاد نے خود مجھے رانی دادی بنایا ہے مطلب ہے سربراہ تم پر اس نے اس لئے اعتماد نہیں کیا کیونکہ تم ابھی بچے ہو روزی روزکل نے اس کمرے کا رکھ کرتے ہوئے کہا جہاں ٹائگر میک اپ کا سامان رکھایا تھا اس بار ٹائگر نے کوئی جواب نہ دیا ظاہر ہے عمران نے واقعی روزی روزکل کوئی سربراہ بنایا تھا پھر تکیپاً ڈیٹھ گھنٹے بعد دونوں ٹیکسی میں سوار ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے روزی روزکل نے میک اپ کیا ہوا تھا اور ٹائگر کو بھی یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اس کی توقع کے خلاف اس نے اچھا میک اپ کر رکھا تھا اس کا مطلب تھا روزی روزکل نے اس کی بقاعدہ تربیت لے رکھی تھی اگر آم آدمی اس قدر اچھا میک اپ کسی صورت بھی نہ کر سکتا تھا ٹائگر ٹیکسی میں فرنٹ سیٹ پر میٹھا ہوا تھا جبکہ روزی روزکل اپ بھی سیٹ پر اپنے مقصود سے انداز میں بولنے سے باز نہیں آنا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیکسی ڈیور کو ان پر ہسنے کا موقع مل جائے روزی روزکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی ایکنی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی ناراضگی کی قیفیت میں ہے تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ائرپورٹ پاؤنٹ گئی ٹائگر نے دونوں کے ایک آزاد چیک کر آئے اور باقی ضروری معاملات سے نمٹنے کے بعد انہیں بورڈنگ کارٹ مل گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ائر بس میں سمار ہو چکے تھے روزی روزکل خرکی والی سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ ٹائگر بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ خرکی والی سیٹ پر بیٹھے لیکن روزی روزکل اس سے پہلے ہی سیٹ پر کربلا جمع چکے تھے اگر برا سا مو بنا کر سائٹ سیٹ پر بیٹھ گیا مجھے معلوم ہے کہ تم بچے ہو اور بچے خرکی کی سائٹ والی سیٹ پر بے حد پسند کرتے ہیں لیکن تو مردوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر تو ہی عورت سائٹ سیٹ پر بیٹھی ہو جیسے تم بیٹھے ہو تو خواہ مخواہ اپنا جسم اس عورت کے جسم سے ٹچ کرتے ہوئے گزریں گے اور میں اسے پسند نہیں کرتی اس لئے مجبوراً بچوں والی سیٹ پر بیٹھ گئی روزی روزکل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اور ٹائگر اس کی بات سن کر بیکتہار ہنس پڑا اس کا بگڑا وام موڈ روزی روزکل کی بات سن کر خود بخود خود دوار ہو گیا تھا کہ روزی مردوں سے ٹچ ہونے سے بھی بچنا چاہتی ہے اس سے روزی روزکل کی بات پسند آئی تھی کہ مجھے یہاں میٹھنا پسند نہیں ہے کہ ہر گزرتی اور بات کرتے ہوئے اے روزکل نے اسے ٹچ ہو کر گزرتی ہے ٹائگر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو اپنی ٹانگ سیٹ سے اندر کرلو تو آمچھا پھیل کر میٹھے ہوئے ہو تاکہ اے روزکل کو گزرنے کے لئے مجبورا تمہیں ٹچ کرنا پڑے روزی روزکل نے اسے لے لے دے میں کہا اب تم خود بتاؤ کہ میں کیا کروں اگر میں سیٹ کے اندر سمٹ کر بیٹھتا ہوں تو پھر تمہارے جسم سے جسم ٹچ ہوتا ہے نہیں بیٹھتا ہوں تو اے روزکل کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے ٹائگر نے دانستہ شرارت بھرے لے دے میں کہا تم کسی ایسی سیٹ پر جا بیٹھو جس پر دوسرا بھی مرد ہو تم عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہو روزی روزکل نے مسیلے لے دے میں کہا تم بھی سمٹ کر بیٹھو ویسے بھی عورتیں سمٹ کر بیٹھتی ہیں اور تم مردوں کی ذرا پھیل کے بیٹھ لیو ٹائگر کو بھی غصہ آ گیا تھا بس بس خاموش رہو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے روزی روزکل نے مسیلے لے دے میں کہا اور پھر کھرکی سے باہر دیکھنے لگی البتہ اس نے اپنے سمٹے ہوئے جسم کا مزید سمٹن کی کوشش ضرور کی تھی ہم نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے چن منوٹ مینٹوں بعد روزی روزکل نے ٹائگر سے مقاتب ہو کرنا ہے رمبہ سمپا ڈانس کرنا ہے اور رکس کرنا ہے نونسنس اوپن جگہوں پر بات مت کرو ایک لیے میں اب پہنچ کر بات کریں گے ٹائگر نے اسے ڈاکتے ہوئے کہا یہاں کون ان کا آدمی بیٹھا ہوا ہے تم خوابخارٹس ہی ہو رہے ہو ان معاملات میں سائے بھی مخبر بن جاتے ہیں ٹائگر نے کہا اور ایک رسالہ کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا کتنے گھنٹوں بعد یہ فلائٹ نارا پہنچے گی کچھ دیر بعد روزی روزکل نے پوچھا بلیس گھنٹوں کی پرواز ہے راستے میں دو سٹاپ ہیں ٹائگر نے رسالے سے نظرے اٹھائے بگر کہا تو روزی روزکل نے ہاتھ بڑھا کر رسالہ جپٹ کیا عورتوں کی عوریاں تصویریں دیکھ رہے ہو روزی روزکل نے اسی لے لہتے میں کہا اور پہ خود رسالہ دیکھنے لگی لیکن وہاں عورتوں کی بجائے جدید اور قدیم عمارتوں کی تصویریں موجود تھیں یہ عمارتوں کی طرز تعمیر پر مرضی مہم تھا یہ عمارتیں یہ تم کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو ایک گھنٹہ ہو گیا تو میں نے دیکھتے ہوئے کیا ہے ان میں روزی روزکل نے مہم پر آ کر رسالہ واپس ٹیگر کی جھولی میں پھینکتے ہوئے کہا عمارتیں عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں ٹیگر نے سیالہ اٹھاتے ہوئے کہا تم واقعی بدزوق ہوئے انتہائی بدزوق نانسنس روزی روزکل نے بوری طرح جلائے ہوئے لہتے میں کہا میں بہت سکری جیسے تمہیں مرداش کر رہا ہوں بڑنا اب تک تمہیں ایک ہزار بار مر چکی ہوتی اور اب اگر مزید تم نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی تو ٹیگر نے گھراتے ہوئے لائزے میں کہا لیکن وہ دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ آگے اور پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے فرار ڈسٹرب نہ ہو پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک ہیرس ہسٹس ان کی سیٹ کے قریب رک گئی مسٹر اینڈ میسس گوپال کیا آپ سب لکھو رہے ہیں یا گوشت بھی کھا لیتے ہیں میں نے لنچ سرپ کرنا ہے یہ ہسٹس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے مجھے میسس گوپال کیوں کہا ہے میرا نام روزی ہے میس روزی اور سنا ہم جڑی بٹیں کھا کر گزارت کیوں کریں ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں لیکن گوشت حلال ہونا چاہیے روزی رسکل نے تیز رہجے میں کہا حلال مگر آپ تو غیر مسلم ہیں پھر اے ہسٹس نے حیران ہو کر کہا تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو جب حلال کا کہا گیا ہے تو حلال لے آؤ بس ایکر نے اسی لے رہجے میں کہا اے ہسٹس نے کہا اور آگے بڑھ گئی ایسی باتیں کر کے لوگوں کا اپنے بارے میں مشکوط مت کرو قائزات کی بھو سے تمہارا نام روزی ہے لیکن تم گوپال کی بیوی ہو اس لیے ہاں مسافروں کی لیس میں انہوں نے مستر اینڈ میسس گوپال لکھا ہوا ہوگا وہی اے ہسٹس نے کہہ دیا ٹائکر نے کہا یہ تو محض قائزات کی بات ہے پرناہ مجھے کسی کی میسس اور خاص طور پر تمہاری میسس کہلانا انتہائی توہی نہ مرزتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی غلطی کی ہو روزی روزکر نے تیزی سے بولا اور پھر اسی طرح لڑتے بڑتے سوتے جاکتے آخر کہا وہ نعرہ کے میں انہوں لڑک رامی ائرپورٹ پر کانچ گئے اب یہاں کسی ہوتل میں رہنا ہوگا میرا کمرہ الہدہ بک کرانا کہیں یہاں بھی مسٹر اینڈ میسس کا چکر نہ چلا دینا ورنہ میں ہوتل کو بھی آگ لگا دوں گی سمجھے روزی روزکر نے ائرپورٹ کے پبلک لانگ میں آتے ہوئے کہا اس لیے میں نے اشتہار کرلونی میں ایک ہوتی حاصل کی ہے اس میں کاروے موجود ہے ورنہ ہوتل والے مشکل ہو جاتے کہ مسٹر اینڈ میسس اکٹھے سے یاد کرنے آئے ہیں لیکن کمرے الہدہ الہدہ لے رہے ہیں اور وہ پولس کو اطلاع کر لیتے اور یہاں کی پولس سے پیچھا چھوڑانا بے حد مشکل ہو جاتا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کوٹھی میں دو کمرے تو ہوں گے کہیں تمہاری کوٹھی ایک کمرے پر تو مشکلتہ مل نہیں روزی روزکر نے مشکلتہ میں کہا کیوں بچوں باری باتیں کرتی ہو کوٹھیاں ایک کمرے پر مشکلتہ مل نہیں ہوا کرتی ویسے بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ تم اپنے کمرے پر جگہ دوں ٹائگر نے ٹیکسی سپورٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی روزی روزکر نے کہا تھوڑی دیر بار ٹیکسی نے لیے ہوئے اس دار کالونی کی طرف بڑھ جا رہی تھی کوٹھی اوسط درجہ کی تھی لیکن اسے بہت اچھی طرح سجایا گیا تھا ایک جدید موڈل کی کار بھی موجود تھی اب پلیننگ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے تاکہ جلد اور جلد اس معاملے سے نمٹ کر واپس جائیں میرے کلب کا میری عدم موجودی میں بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے بڑے کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی روزی روزکر نے کہا تم اپنے ملک کے مفاد کے لئے کام کر رہی ہو اس لئے اپنے ذاتی مفادات کی بات مت کرو ٹائگر نے کہا اور پھر جیب سے ایک نقشہ نکال کر جس نے سامنے میز پر بچھا دیا ساتھ ہی کرسی پر روزی روزکر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے صرف اثبات میں سر ہلا دیا اور نقشہ پر جب گئی دیکھو یہ ناراک ہے جہاں ہم موجود ہیں اور یہ ہے ہیلی فیکس آئیلینڈ بشوالی بہر اوکیانوس میں کانڈا اور ایکریمیا کی سرد پر واقع ہے اس پر قبضہ ایکریمیا کا ہے جزیرے کی ایب و ہوا بہت اچھی ہے اور یہاں سیاہوں کو ہر قسم کی سہوریات مہوریہ کی جاتی ہے حتی کہ جزیرے کو بہت اچھا آئیلینڈ قرار دیا گیا ہے یہاں سیاہوں کی ہر سیدھے میں بھر بہا رہتی ہے اور یہاں صرف لبرول لبردستی کی گرد ہے باقی ہر قسم کی اخلاقی باغتگی کو جائز قرار دیا گیا ہے پیگر نے کہا تم ایسی باتیں مت کرو کام کی بات کرو تم مردوں کے دماغے میں نہ جانا ہے ہر وقت ایسی باتیں کی ان پر ہی آتی ہیں نانسنس دوزی رسکر لیں ایک لکھ پڑھنے والے لیجو نے کہا میں صرف اس جگہ کا پسے منظر بتا رہا ہوں جہاں ہم نے کام کرنا ہے بڑھنا مجھے شوق نہیں کہ تم جیسی عورت کے سامنے ایسی باتیں کروں ایگر نے مو گناتے ہوئے کہا مجھ جیسی عورت سے تمہارا کیا مطلب ہے بولو جو کہا ہے تم نے یہ فکرہ دوزی رسکر نے اس سے کے شدد سے چیتے ہوئے کہا تم جیسی عورتیں جو ہر بات کا سیرہ اپنی متسورتی کی طرف لے جاتی ہیں یہ سمجھ کر کے وہ باقی دنیا سے زیادہ خوبصورت ہیں حالانکہ آئینہ دیکھتی ہیں پھر بھی ایگر نے اور زیادہ کل کر بات کرتے ہوئے کہا تم باز نہیں ہوگے ٹھیک ہے میں تمہارے استاد سے بات کرتی ہوں روزی رسکر نے کہا اور میں اس پر موجود ہوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ارے ارے یہ کام نہ کرو پلیز دیکھو میں تمہاری محنت کرتا ہوں پلیز میرا وعدہ کے آئندہ تمہاری ایسی باتوں کا جواب نہ دوں گا ٹائگر نے اکلاکس انتہائی محنت بر علیجے میں کہا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ بہت ایسی شکایت پر اسے عبرتناک سزا بھی دے سکتا ہے میں فون نہیں کرتی لیکن میری ایک بات سن لو کہ آئندہ تم اس طرح بھیڑ بن گئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گھو بھی مار دوں گی جس طرح تمہارا نام ٹائگر ہے ویسے ٹائگر ہی رہو مجھے ان مردوں سے شدید نافرت ہے جو عورتوں پیسے سامنے بیڑ بن جاتے ہیں مرد بن کر رہو تو ٹھیک ورنہ کمر میں اتر جاؤ مجھے قطن افسوس نہیں ہوگا روزی روسکل نے کارٹ کھانے والے لیڈے میں کہا تم اب کام کی بات کرتی ہو یا سنتی ہو یا تمہاری گردن توڑ کر تمہارا خاتمہ کر دوں ٹائگر کا واقعی اس کی بات پر غصہ کیا تھا کیونکہ وہ اسے انتازم بات کر رہی تھی جیسے ٹائگر اسے ڈرتا ہو حالانکہ وہ اپنے استاد عمران سے ڈرتا تھا جبکہ روزی روسکل اسے اپنے پر لے جا رہی تھی ہاں ایسے اب ٹھیک ہے اب تم نے مردوں والے اندازہ بات کی ہے ہاں بتاؤ نقشے میں کیا ہے روزی روسکل نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے بیک تیار ایک تبوین سانس لیا یہ ہے تفصیلی نقشہ ہیلی فیکس آئیلنڈ کا ٹائگر نے ایک اور نقشہ دیو سے نکالتے ہوئے کہا ابھی یہ نقشہ بھی کھول کر میز پر رکھ دیا تو روزی اس پر جھگ گئی اس جزیرے کی تین چوتھائی حصے پر کالونیاں بازار اور شہری آبادی ہے جبکہ ایک چوتھائی حصہ شہر سے کٹا ہوا ہے یہ دیکھو یہ ہے وہ حصہ اس کا اپنی حصہ سمدر سے ملتا ہے اس حصے کے یہ دونچی تفصیل نما دیوارے ہیں اور چاروں کونوں پر چیک بوستیں ہیں مرچانوں پر بنی ہوئی ہیں جہاں ہر قسم کا اسلحہ اور اپنا چوبی بینٹیں موجود ہوتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس لیبارٹری کے یہ چار دیواری میں کوئی راستہ یا دروازہ نہیں ہے یہاں آنے اور جانے کے لیے ہیلیکاپٹر استعمال ہوتا ہے اس لیبارٹری میں آنے اور جانے والے ہیلیکاپٹر محصول ہیں جو اس جزیرے میں ایک ایر چیک بوست پر موجود رہتے ہیں جن لوگوں نے ہیلیبارٹری جانا ہوتا ہے وہ ایر فوس کے سپورٹ پر مہنچتے ہیں ان کی وہاں تفصیلی چیکنگ کی جاتی ہے پھر انہیں مقصود سیڈی اپنا پر سوار کرا کر اندر لے جائے جاتا ہے اور اس طرح لوگوں کو باہر لائے جاتا ہے ٹائگر نے تفصیلی بات بتاتے ہوئے کہا اوہ ایسی صورت میں ہم اندر کیسے داخل ہوں گے روزی روسکل نے کہا یہی تو اصل مسئلہ ہے اس لیے تو تمہیں سربراہ بنایا گیا ہے تاکہ تمہیں سر ریال نکالو ٹائگر نے کہا تم مجھ پر تنس کر رہے ہو تمہیں اس بات پر غصہ ہے کہ تمہیں سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا بولو اب میں تمہیں بند کر دکھاؤں گی سربراہ روزی روسکل نے ایک باب پھر غصے سے چیکھتے ہوئے کہا ٹیک ہے مجھے کیا اعتراض ہے میں اگر سربراہ ہوتا تو میں ایک لمحے میں ہل نکال لیتا ٹائگر نے اور زیادہ لپس لیتے ہوئے کہا یہاں مزائل تو ملتے ہوں گے چلنا مہوکی کا موشہ رہنے کے بعد ہاں مزائل گنے مزائلوں سمیت ملتی ہوں گی کیوں ٹائگر نے کہا ہمیں مزائل فائر کر کے ٹرک پوستر ہی اٹھا دیں گے اور دیواریں بھی پھر ہمیں اندر داخل ہونے سے کون رکھ سکے گا پہلی بات تو یہ سن لو کہ کوئی سڑک لیبارٹی ٹیک میں نہیں جاتی جو سڑک ہے وہ ائر فورس سپورٹ تک ہے اس کے بعد گہری کھائیاں ہیں شاید یہ دانستہ بنائی گئی ہیں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تم تو اس طرح تفصیل بتا رہے ہو جیسے تمہاری ساری امار یہیں گزوئی ہے یہ معلومات میں نہیں یہاں کہ ایک انڈر ورلڈ کے آدمی سے مات کون پر حاصل کی تھی لیکن اب ہم یہاں آگئے ہیں تو ہمیں خود سیکنگ کرنا ہوگی اس کے بعد بھی کوئی پلاننگ بنائی جا سکتی ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر تم سربراہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں روزی روزکر نے کہا بڑا سان سا حل ہے ایک ہیلیکوپٹر ہائی جیک کر کے اندر پہنچ کر اپنا کام کرتے اور اسی ہیلیکوپٹر میں واپس سے لے آتے ٹائگر نے کہا مگر کیسے ہیلیکوپٹر ہائی جیک ہوتے ہی پوری فوج حرکت میں آت جاتی روزی روزکر نے جواب دیتے ہوئے کہا ائر فورس کے چند چیدہ افراد کو ہوا کر کے ان کے میک اپ میں جاتے ہیں اور واپس آنے پر کسی کچھ شک نہ پڑتا لیکن ہمیں پہلے کو دیئے سارا علاقہ دیکھنا ہے ہم کورست ہیں اس لئے ہمیں کوئی روک نہ سکے گا پھر ہم میاں بیوی ہیں اور لوگ میاں بیوی پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں آؤ چلیں ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا کتنے خوش ہو رہا ہے اور میاں بیوی کے الفاظ مو سے نکلتے ہوئے کئی بار مو سے یہ الفاظ نکال چکے ہو مو دھو رکھو روزی روزکر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا میں مشن کے لئے بات کر رہا ہوں ورنہ مجھے بھی شوق نہیں ہے تم جیسی کو بیوی بنانے کا ٹائگر نے موموں بناتے ہوئے کہا اور بہرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا ولف اپنے سیکشن آف اس میں بیٹھا شراب پینے اور ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑھے ہوئے فون کی گھنٹی میں جوٹھی یس ولف مول رہا ہوں ولف نے اپنے مصروف لہتے میں کہا چیف براؤن سے بات کریں ہیلو جیف میں ولف بول رہا ہوں ولف پاکیشیا سے رپورٹ آئی ہے کہ عمران اپنی اصل زہرے میں اپنے بات ساتھوں سمجھے دن میں تین مرد اور دو عورتیں شامل ہیں پاکیشیا سے نعرہ کروانا ہو چکا ہے فلائٹ نمبر نوٹ کر لو دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر فلائٹ نمبر بتا دیا گیا لیکن جیف آپ نے تو کہا تھا کہ حکومتوں کے درمیان معایدہ ہو چکا ہے اور اب وہ مشن ختم ہو چکا ہے پھر یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں عمران کا فون آیا تھا جس میں اس نے معایدہ کو تصدیم کیا تھا البتہ اس نے کہا تھا کہ وہ سیرو تفریق کرنے اور اپنے ساتھیوں سمجھے دکری میں کراؤن لگائے گا یہ سریحاں ڈوجنگ ہے کہ سیکریٹ سروس یہاں سیرو تفریق کرنے آئے ولف نے کہا جیف Bur produit choک 우리 سولین اس باست ہے چش؟ جیف Bur2